ساہس سروکار دیسور پہنچے سنبھل نیزی کالیج کے وارسک مہالسوس میں ہوئے شامل رائی بریلی میں پینشن یوجنا میں لاپروائی پنچائت اور جنپدی ویواگ میں نہیں ہے کوئی تعلق مورکباد میں پرتکار پر جان لے وہ حملہ پرتکار گمبی روپ سے کھائے موسیقی موسیقی نمسکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مانیش بزوریہ شرار کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے سنبھل میں نیچی پاساوا کے ایک نیچی کالیج میں جگت گرو سنکرہ چار دورہ رامیش و ران آشرم واشک سامارو میں پہنچے تھے اس دوران میڈیا سے باچیت کے دوران انہوں نے بڑا بیان دیا کہا کہ دیش میں ہندووں کے سناتن دھرم پر خطرہ ہونے کے دوست پچار کیا جا رہا ہے لیکن سناتن دھرم کو نہ تو کبھی ختم کیا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی ختم کیا جا پائے گا شاردہ پیٹ کے پیٹا دیشور جگت گرو سنکرہ چار راجہ شورم آشرم نے سیاسی پارٹیوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا سناتن دھرم کی رازنیتی لوگ ووٹ کے لیے سناتن دھرم پر سنکرہ دش پچار کر بھرم فیلا آ رہے ہیں ساتھی کہا کہ لفظ جہاد کے معاملوں کو روکنے کے لیے بڑے بڑے قانون بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا دیش کی جوا پیڑی کو سنسکار اور سکسا کی ضرورت ہے سناتن دھرم کو کوئی ختم کر سکتا ہے سناتن دھرم کے جو پورو پرس ہے رام وہ اب سے نولاک سال پہلے پیدا ہو گئتے ہیں اور اگوان کرشنی جو ہیں پانچ جار سال پہلے پیدا ہو گئتے ہیں اسلام اور عیسائیت یہ دوہزار سال کی بھی نہیں ہیں اس لئے سناتن دھرم کو نہ کسی نے کچھ بڑاڑا ہے اور نہ سناتن دھرم کا کوئی کچھ بھی گھڑ سکتا ہے کہ جو رائنیتک لوگ ہیں یہ اپنے بوٹوں کی وجہ سے اس طرح کا دشکتہ بھارہ سرکار لگتال مہلاؤں کے سامان اوام سرکشہ کے لیے بہت سے قانون پاس کر چکی ہے لیکن اس کے وابجود بھی کچھ لوگ مہلاؤں کے عادر اوام سامان کو ٹھیس پہنچانے کے بجائے باز نہیں آ رہے ہیں مہلاؤں کے سامان میں ٹپڑی کرنے والوں کے خلاف سکھ سے سکھ کروائی کی جانی چاہیے دراصل معاملہ علیگڑ کا ہے جہاں سنات سمتہ سینک دل کی مہلاؤں نے بابا رامدیو کے دورہ مہلاؤں کے سامان میں دی گئی ابحد ٹپڑی کے خلاف ویروت پرشن کیا ہے مہلاؤں نے بابا رامدیو کا پتلا بھی فکا مہلاؤں کے دورہ پتلا فکنے کے دوران پرشن سے بھی ترک ویترک ہوا سمتہ سینک دل کے پردیش ادیق سومن گوتم کا کہنا ہے کہ مہلاؤں کے سامان میں بابا رامدیو کے دورہ ابحد ٹپڑی کو جو کی کی گئی ہے اس کے خلاف لگاتار ہمارا ویدوت پرشن جاری رہے گا ہر جاتی درم کے مہلاؤں کے لئے اس نے بولا ہے کسی بھی ایک سماج کے مہلاؤں کے لئے نہیں بولا تو میں اس کے لئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے خلاف سمجان کے تحت جو بھی قانونی تاربائی ہونی چاہیے اور میں تو چاہتی ہوں کہ اس کو جیل سے باہر نہ نکالا چاہے جیسے کہ رام رہیم اور بابا جیل میں سر رہے ہیں آسا رام بابو جیل میں سر رہے ہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ بابا رام دے بھی اسی پرکار سے جیل میں سرنا چاہیے میں یہ مانگ کرتی ہوں کہ موڈی یوگی جی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مہلا بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ کنارہ لیکن جیسے بہر ہے اور بابا رہیم ہے اور رام دے بابا آسا رام بابو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں ایسے ہی اس کے اوپر قانونی کاروئی ہونے چاہیے نئے علاقہ ایک جاتی کا افمان نہیں ہوا اس میں ہر جاتی دھرم کی نئے علاقہ افمان ہوا عظمگر کے ڈی ایم آفیس کے سامنے پولیس بیریکیٹنگ پر کپڑے سکھائے جا رہے تھے آپ کو بتا دے کہ ڈی ایم کاریلے کے پاس چورائے پر لگے پولیس بیریکیٹنگ پر کپڑے سکھائے جا رہے ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ ڈی ایم کاریلے کے ہی بغل میں پولیس ادکشک کا کاریلے بھی ہے اور سیویل لائنز پولیس چوکی بھی ہے آنے جانے والے کے سبھی ادکاری اس راستے سے ہو کر ہی اپنے کاریلے تک پہنچتے ہیں لیکن کسی نے بھی یا کسی بھی ادکاری نے اس بیریکیٹنگ پر نظر نہیں پڑی اب سوال یہ ہے کہ پولیس یاتا یاد ڈی ایم کا پالن کیسے کروائے گی اور یہ میں رامگرد ویدونہ مارک پر انہنتیت کار نے پیدل جا رہی چھاترہ کو ٹکر مار دیئے حادثے کے بعد کار سڑک کنارے پلٹ گئی راگیروں نے کار سوال یوہ کو بہاں نکالا اور چھاترہ کو سمدائی سواست کے اندھ ویدونہ میں بھرتی کر آیا جہاں پر چکسک نے کشوری کو دیکھتے ہی مرد گوشت کر دیا ہے پولیس نے شف کو پوسٹمارٹم کے لیے بھیج دیا اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی چھاترہ کو دیکھتے ہی مرد گوشت کر دیا ہے بلند شہر میں ایک یوکتی نے مقدمہ درج کر آئے کہ ایک مسلم یوکت نے خود کو ہندو بتا کر اسے اپنے پریم جال میں فسایا اور پھر اس کے ساتھ دھوکے سے شادی کے سارٹیوکٹ پر سائن بھی کروا لیے یوکت اور اس کے ساتھ اس کے دوستوں اور پریجنر نے بھی دشکرم کیا وہیں اب یوکت اسلیل ویڈیو بنا کر یوکتی کو بلیک میل کر رہا ہے تو وہیں پیڑیٹ یوکتی نے تھانے میں نیا کی گوھار لگائی ہے وہ میرے سے کالیج میں ملا کالیج میں ملنے کے بعد اس نے اپنا نام شیبم بتایا میں شیبم اگر والوں اس نے دھیرے دھیرے اس سے ملاقات کی وہ مجھے پھر ایک ریشٹرن میں لے گیا وہاں لے جانے کے بعد بولا کہ کچھ کھلاتے ہوں پھر کھلانے کے بعد اس نے نشیل اپڑات کھلا کر مجھے روم میں لے گیا وہاں میری ویڈیو آن آئی اور وہاں میرے ساتھ غلط کام کر کے اور اس کے بعد باری باری سے میرے ساتھ غلط کام کرنے لگا پھر مجھے بلیک میل بھی کرنے لگا کہ میرے ساتھ ایسا کم نہیں ہے تو یوفتی نے اس طرح کا ہی شکایتی پراتنا پتر دیا ہے پر ہماری جانچ میں یہ پرکاش میں آیا ہے اور جس پہ اس نے آروپ لگایا ہے ان دونوں نے آپسی سہمتی سے سن 2016 میں شادی کی تھی اس شادی سے ان کے ایک ساڑھی تین سال کی بچھی بھی ہے اور پچھلے ایک مہینے سے ان دونوں میں آرتک سمجھے کو لے کے تھوڑا بیباد چل رہا تھا اسی بیباد کے چلتے لڑکی نے یہ کتی پہ آروپ لگائے ہیں اس معاملے کی گہنٹہ سے جانچ کی جا رہی ہے اور جو بھی پیدک کاروائی ہوگی وہ سنشت کی جائے گی فرقاباد نے پتکار کے اوپر جانلیوہ حملے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے پیڑیت کی پتنی کی تحریر پر آروپیوں پر ہرتیا کے پریاس پر مارپیٹ اور گالی گلوج کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے دو نامزد اور دو اگیات آروپیوں کے ورود مقدمہ درج کیا ہے راج پورم سے اپنے گاؤں واپس جا رہے پتکار شریند اور شبہ تیویدی کے اوپر بجپوریا باندھا کے پاس جانلیوہ حملے میں گمبھی روپ سے گائل ہو گیا تھا پتکار نیجی اسپتال میں بھرتی ہے گھٹنا کے قریب آدھے گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے گھائل کے دوارہ بتائے گئے آروپیوں کو گھر سے ہی دبوچ لیا ہردوئی میں تھانا بہٹا گوکل کے گرام چاندپور کھرائی میں بند پڑے مکان میں پریمی یگل کے شب فانسیز کے فندے سے لٹکتے ملے ہیں اس گھٹنا سے علاقے میں سنسنی فیل گئی گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے دونوں کے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی جانت پر جڑ گئی بتا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ پریم پرسند چل رہا تھا لیکن اس کے پرجان شادی کے لیے راضی نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کانپور میں دوہ ویوپاری کو جان سے مارنے کی دھمکی کا معاملہ سامنے آئے جس میں پیڑیز ویوپاری نے پولیس کمیشنر سے شکایت کر پوری بات بتائی ساتھی دوہ ویوپاری نے بتائے کہ برہانہ روٹ کے پاس اپنا دکان میں تھے اسی دوران ایک انجان نمبر سے فون آیا اور گولی مارنے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد پیڑیز ویوپاری نے اپنے ویوپار منڈل ادھاکش راجن سینی کو اس کی جانکاری دی اب ویوپار منڈل ادھاکش نے بھی اس نمبر پر بعد کارتو اس نے بھی گالی گلوچ اور جان سے مارنے کی دھمکی دے دی جس پر ویوپار منڈل کے سترسوں نے پیڑیز کے ساتھ پولیس کمیشنر آفیز پہنچ کر ان کی شکایت کی وہیں پولیس کمیشنر نے ویوپاری کو سرکشہ کا بھروسہ دلاتے ہوئے معاملے کی جانت کی بات کہی ہے ہمارے کانپور دووپار منڈل کے پردادکاری ہیں سری راجز گپتا جی اور ہمارے کانپور کے بہت پیشتر دووپاری ہیں ان کے پاس اننون نمبر سے سکر سٹرڈے کو فون آتا ہے دوپہر کے بعد اس سے انہوں نے ان سے کچھ کسی بیکٹی کا نام لیتا ہے تو انہوں نے کہا ہوگا میں اس کو نہیں جانتا ہوں اس نے ترن دھارہ پیروہ ان کو جو ہے گالیوں سے بہوچھار سروع کر دی بہوچھار میں ان کو دھمکیاں دینا سروع کر دیا تب یہ جو تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ کئی بار ایسے راؤنڈ ہوا کئی راؤنڈ میں ان کے بعد الگ الگ چار پانچ نمبروں سے فون آنے لگے تب انہوں نے مجھے فون کیا پھر میرے پاس آیا آپ اسے ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ انہوں نے جب بتایا کہ ہم نے ٹھیک ابھی دیکھو فون آنے دیجئے پھر فون تب آتا ہے اس فون پہ جب انہوں نے بات سروع کی تو یہ فون مجھے انہوں نے دے دیا فون پہ بات کرتے کرتے ہم نے اس کو سمجھایا آپ بات تو بتاؤ آپ کیوں ایسے اس طرح سے گالی بک رہے ہیں آپ کا کیا ہے ابھی تک جتنا بیشتی کرنی آپ نے کر لی اب ان کو دوبارہ فون نہیں کریے کیونکہ آپ ان کے بھی سے نہیں جانتے دوا ویپار منڈل کے پدادی کاریگن ہمارے پاس ابھی آئے تھے ان کے دوارہ ایک ان کے سدس دوا ویپاری کو اگیات نمبر سے گالی گلوچ کرنے کی شکایت کی ہے انہوں نے ان کو آشوہ سندھیا گیا ہے کہ ڈی سی پی کرائم میں یہ نمبرز تتکال ٹریس کرا کے ان کے خلاب آشک بھدک کروائی کریں گے خبر رائے برلیلی سے جہاں پر پنشن دینے والے ویباگ میں کوئی تالمیل نہیں ہیں پنشن یوجنا ملہ پروہی کے لیے ویباگ ایک دوسرے کو جمعہ دار بتا رہا ہے پنچاہت ایوم جنپد ویباگ میں تالمیل نہیں ہونے کے وجہ سے لوگوں کی پریشانی دور نہیں ہو پا رہی ہے مین پارٹ میں وردہ پنشن نہیں ملنے سے سب سے زیادہ شکایت آ رہی ہے پنشن میں نام چڑھوانے کے لیے پنچاہتوں میں پیسہ لیا جا رہا ہے یہ معاملہ سرینی تھانا چھت کے جدئی کھیڑا گاؤں کا ہے رائی بریلی میں بیٹے دنوں ڈی تھانا چھت کے منگلہی باغ مجرے کے لودواری میں کسان کے کھیڑ میں پیہ رکھنے پر ویواز شروع ہو گیا بجرد کسان کے ساتھ یوک نے عبدتہ کی اور مارک پیٹ شروع کر دی وہیں بزرد کسان کو گمبیر چوٹے آئی ہیں جس سے اس کی آنکھ میں بھی گمبیر چوٹے آئی ہیں بزرد کسان نے اس تھانے میں پہنچ کر شکایت کی پولیس نے اف آئی آر درچ کر میڈکل کے لیے بھیج دیا تھا جہاں بزرد کسان کا علاج جلہ اسپتال میں چل رہا ہے مہار پیٹ ہوئی ہے کس سے مہار پیٹ ہوئی ہے پتی جالڈ ہے کیس لئے مہار پیٹ ہوئی ہے ہم مہارا ہے کھیا جھت آدھے تھے ہمارے کھتاد میں پیرا لگتا ہوا پیرا ان کا بغان میں کھترا پسیات مہان پیرا اٹھا ہے now that weול got удар موسیقی 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 بُنہ شہر میں پرودہایق حاصیف خان کے خلاف ہندو جاگرن منج کا غصہ فوتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہندو جاگرن منج کے کارکرتاؤں نے پرودہایق کا پتلا فوکہ دلی پولیس نے درگماسی درودہایق سے دروہار کرنے پر ہندو جاگرن منج کے کارکرتاؤں نے سکت سے سکت کروائی کی مانگ کی ہے موسیقی 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 موسیقی